اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلہمت العظماء جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید بشنے بھی کروشید کا لص بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسئلی میں فقیہ مسئلہ بھی سے وہ رندے بادخار اچھا خروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشید اس کے اپنچس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جہراک شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایٹار کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلیزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر سے انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگئے ہیں ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں تہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول ہے جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے اپنے بیسے کرتا ہوسکی اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو انہیں نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْ عَرَبْ مِنْ شَرْ لِنْ قَدِبْ تَرَبْ عربوں کے لئے حلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی باشنا جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے خائب کر کے لکھا دیا اب سعودی عرب اس ناسے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جی اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آر بگے ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آر بگے ڈاؤن کی حضرت کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشری میں مانی چالکہ ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شرکی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارمہ جدون اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارمہ گڈان اسے کہتے ہیں انگلی دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ از زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی ایجنڈا ہے متفقہ نے جس کے تحت یہ جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرمگیڈون نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیوک کا نظر نے دوبارہ بنائی گئی ہے پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عورت تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹسے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاتر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ بنسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش اس میں ہو یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجاز ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بدتا ہے یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ اندی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی بادہ خلافی کی غداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور نسم جیسے انہونی بات نسم جیسے جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور برشک بھارت بھارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹرے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہکے آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہماری ایکیڈوی کا ہشل ہوا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مرشک سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر گنہ سے دے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چہنے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برسلطنت جم ساندھو یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کبار پڑا تھا آپ سے چہرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں بھوس گئی دو زندہ نے مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کھیجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا تو انتقاد ہو گیا شادت ہو گئے یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوشکا تو یہی دور تھا نا یعب تائیب میں تو آپ کیا چاہتی بچی تھی انہیں کیا پتک چاہ ہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ ہے آپ سے وہ بھی ان کا بھی انتقاد ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دوئے اسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکست جذر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نکل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار نہیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تعدلہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا میں بے عزت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں 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 یہ سلوک محبت کے ساتھ بہت ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کو پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے ایک آدمی صرف زید ابنہارسہ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھان بنتے ہیں مجھے لے گئے پتھروں دور کو آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بگ سکتا جسم لہو لہا کھون جاگا جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں تھی پھر وہاں سے باپ سے پہنچے دعا مانگی ہے اللہم ایلیکا اشکو زوفا قوتی و قلتا ہیلتی و حوانی اللہم ایلیک نعاز اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی یہ لوگوں کے سامنے اللہ مل تکلو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا اللہ بعیدی یہ تجہہ ہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدم بھی ملکتا عمرے یا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کی ہے جو چاہے کرتے ہو دیکھنے پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَهُ بَعْلِيَا اے اللہ کہ تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سرِ تخدیم خم ہے جو بزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سہیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا آزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پچھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں پر ساتھ کس کر کمر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جل تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طواقہ کہتے تھے اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے جان تو کیا لگا کر پتر اٹھا اٹھا کر خندق مجھ سے دے جا کر باہر پھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ حضور فرما رہے ہیں فَقْفَرِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَا اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرزو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کتاب کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مست ہوئی آپ کے لئے مجھے قبول کر لے